اللہ جللہ مجدہ الکریم کی حمد و سناء حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس و اشرف و عرفہ و عالی میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا گئے آج کی سالانہ حسین علمی فکری روحانی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس مقدس نشست کی جملہ برکات و سمراد ہمیں ہماری نسلوں کا مقدر فرمائے رب زلجلال اس پات بزم کے تصدق سے اسلام کو غلبہ مسلمانوں کو عزت و وقار اور اہلِ عیمہ کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو عزت و سربلندی فتح و نصرت اور اسلام کو انقلاب کا نور اور ہم سب کو اپنی آنکھوں سے بیت المقدس کی آزادی کی صبح و دیکھنا نصیب فرمائے رب زلجلال مادر وطن پاکستان کو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیان امن و استحقام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے جس جس نے اپنے عوضہ و منصب کا ناجائز فیدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں کو لوٹا قوم کا خون پسینہ چوسا عقیدہ ختم نبوت پہ شب خون مارا حضور کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک و ملک کے غداروں کو محفوظ راستے دیئے اللہ کریم ہر عوضہ و منصب کے حامل غدار کو زلیل و رسوہ فرمائے اور ہمیں اپنے اکابرین و محسنین کی تعلیمات اور افکار کے اس خوبصورت گلستان کے ہر پھول کی خوشبو سوں کر اپنی نسلوں میں یہ سلسلہ منتقل کرنے کی حمد عطا فرمائے صدر مجلس میر محفل جانشین سفیر اسلام جگرگوشہ عالمی مبلغ اسلام فازل جلیل عالم نبیل ماہر علوم اسریہ و دینیہ سیمزادہ پیر سید احسن شرافت مشاہی دامت برکاتہم العالیہ اور آج کی اس خوبصورت بازم کے سرپرست نگران جو طبیعت کی ناسازی اور پیرانہ سالی میں بھی اسلام کی عظمت کی اور اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کی ترویج و اشاعت کی تڑپ اور تمنا لیے بستر علالت پہ ہیں اور جن کے دل کی ہر ایک دھڑکن کا تعلق اسلام کی سربلندی سے ہے زندگی کے شب و روز جنہوں نے اپنے خون پسینے کو مصطفیہ کے دین کی سرفرازی کے لیے سرف کیا پاکستان سے لے کر انگلستان تک جس نے ہمیشہ اپنے جد عالی کے حسین آلمگیر پیغام کو عام کرنے کا حق ادا کیا ہماری مراد محسن اہل سنت پیر طریقت رابر شریعت سفیر اسلام ہمدرد اسلام مبلغ اسلام محافظ اسلام حضرت سبحان اللہ سیبزادہ پیر سید محمد معروف حسین شاہ صاحب عارف نشاہی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو اللہ کریم صحت کے ساتھ آل اسلام پر تعدیر قائم رکھے اور آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دھیر ساری برکات نصیب فرمائے مجھ سے قبل آپ نے جو دکھ درد کی باسنی سنی میرا بھی اسی صدا اور اسی باسنی سے تعلق ہے آج ظاہر گئے آپ کے کان دائیں بائیں سے اٹھنے والی اس آواز کو سن رہے گئے ہیں جس آواز کو کمزور کرنے کے لیے سید محمد معروف حسین شاہ صاحب نے یہ چراغ جلایا یہ جو آواز آپ کے کانوں میں آس پاس سے پڑ رہی ہے اسی آواز کو پست کرنے کے لیے حضرتِ پیر معروف حسین شاہ صاحب نے اپنے لختِ جگر نورِ نظر کو اس مسند پہ بٹھایا ہے آپ ان آوازوں کو کم کرنے کے لیے ان کا دست و بازو بنیں اور یہ آپ کی نسلو کو مصطفیٰ کے اریجنل دین کا نور بخشیں بیمار بندے واسطے بھی مافیئے جیدے کن ہور پاسے لگے نور دے واسطے بھی مافیئے جیدے صرف اس مقصد واسطے آئے ہو کہ اسی اپنی جھولی محمدِ عربی دے دین دی خیرات نال بھرنی ہے ایک بار ہی ذرا اپنے ہاتھ اٹھا کے ذرا لب کھول کے بولو ایک بار ہی ذرا فیر ٹرائی مارو اے تو اڑے سامنے لگے ہو ایک کیمرے اے بھی تو انہوں کیپچر کر رہے ہیں تو اڑے چیرے دے زاویے بھی بیکھ رہے ہیں اللہ تو انہوں لمیاں زندگیاں دے ہوئے جی اپنے چون کوئی مار گیا تے ساڑے بچے اے مووی کیمرے آنال جڑی ہوئی ویڈیو بیک کے شرم سار نہ ہو ان کے اببا جی آتے گئے سن بزا میں چھ لیکن اکھے ہی بیٹھے سن اینج گلاب طرح کھیڑ کے بیٹھو کہ ساڑیاں نسلہ آخر اببا جدو بھی حضور دے ذکر چکے ہیں گلاب طرح کھیڑیاں بیٹھو ایک بار ہی ذرا فیر بولو ہون جڑا چپے او دے کل جیب تے جتی بچا کے محبت نال بولو ایک بار ہی ذرا فیر بولو جیدہ چہرہ سجئے او دے تے نظر رکھنی ہیں پچھلیاں گم شدہ جتیاں بھی او دے کل برامہ دو جان گیاں باقی ذرا محبت نال دسو کہ اسی او آوازاں شیطانی آوازاں بند کر کے اپنیاں نسلہ نو دسانگے ساڑے پذرگانے سنو نچنا گانا نے شکھایا سنو محمد عربیدہ دین پہنچانا ذرا ایک بار ہی پھر اونچی بولو تو سی دسو بھئی یہ توانی آواز ان آوازانو مدب کر رہی ہے تے پھرتے چلو ٹھیک ہے نہیں تے ذرا پھر ذرا ایک بار ہی بولو تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم سب کے لیے ضروری ہیں میرے اور آپ کے آقا مولا نے چودہ صدیہ پہلے اپنے دین کا نور بانتے ہوئے یہ ارشاد نسل انسانی تک منتقل کرنے کا حکم فرمایا بلہو انی والو آیا جو بات بھی کریم آقا علیہ السلام کے لب اقدس سے نکلی ہو وقی علاقی کی ترجمان زبانِ ادھر میں جو بھی پھول بکیرے ہیں ان میں ہماری بقا ہے رشتوں کا تقدس ہے اسلام کی عظمت ہے اور یہ یاد رکھو حضرتِ مجددِ عاظم نوشہ دنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مبارک اور خوشی اور مسررت کے پاکی ظالم ہوں کو مزید چارچاند لگانے کے لیے اور فیضان لینے کے لیے دور و قریب سے آنے والوں موشب کی شدت کے باوجود مسروفیات کے دور میں آپ دور دراز سے آئے ہیں آپ دیکھ رہے گئے ہیں آج عالمی دنیا کا طوفان ہائے بدتمیزی الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا کا سہارا لے کر آپ کی میری نسلوں کو یرگمال کر چکا ہے کرنا چاہتا ہے آج جو اسلام کے نام میں ہاں سنگیٹر بن رہے ہیں وہ دنیا چینل پہ بیٹھ کر کہتے ہیں تصوف ایک متوازی دین ہے اس دور میں آپ نے تصوف کی تعلیمات کو بچانا بھی ہے شوفیات کے افقار کا تحق بھی کرنا ہے محمد عربی کے دین کے نور کو بھی بانٹنا ہے اپنے عقیدے اور نظریے کا تحق بھی کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی کالی بیڑے آپ کے گلشتہ میں چھد گھس کر عقائد و نظریان کا سودا کرنا چاہتی ہیں ان کالی بیڑوں پر بھی نظر رکھنی ہے اگر کوئی خلوپائے راشدین پر حردہ سرائی کرے تو اس کے لیے آپ کو آواز بلند کر کے اپنی نسلوں کو بتانا ہے اصلی پیر کی نشانی یہ ہے سیخے کامل کی پہچان یہ ہے ولیے کامل کی علاق یہ ہے اللہ والے کی پہچان یہ ہے جب بھی بات کرے گا اللہ کے قرآن کی کرے گا محبت کے فرمان کی کرے گا ابو بکر کی صداکت کی کرے گا عمر کی عدالت کی کرے گا عثمان کے شربوں عیاء کی کرے گا ایدرِ کررار کی جردوں غیرت کی کرے گا تلہا و زبیر کی کمانت کی کرے گا سیدہ طیبہ فاطمہ کی اپن دو پاک دامنی کی کرے گا اور جناب محبیہ کی شعبی نعرہِ تکبیح آتھ کڑے کر کے جواب دو نعرہِ تکبیح نعرہِ تکبیح نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق آستانہ علیہ رنمال شریف آستانہ علیہ نوشہ پر شریف حضور مجددِ اعظام حضرت عالمی مبلغِ اسلام فقرین شائعی حضرت خرشیدِ ملہ بہت سے شنڈیاں بہت سے ویرس بہت سے ٹڈیاں بہت سے عجیب عجیب قسم کے جانور میدان میں اتر چکے ہیں وہ تمہاری نسلوں کو ٹارگٹ کر کے نکلے ہیں صوفی آکے آراز میں آنے والوں درباروں پہ آ کر ان کے لیے قرآن دعائیں پڑھ کے اللہ کے ان کو وسیلہ بنانے والوں چادریں چرانے والوں لگ کر پکانے کھانے اور بچوں تک لی جانے والوں سوالات ایسے اٹھ رکے گئے ہیں جیسے ویرس نکلتا ہے بیماریاں نکلتی ہیں میں آپ کو ایک قیرت مند پیر کے آستانے پہ مبلغِ اسلام کے اسکیت پہ سفیرِ اسلام کے اسکیت پہ سیبزادہ کی موجودگی میں جگرکوشے سفیرِ اسلام کی موجودگی میں سید ایسے شرافت کی موجودگی میں مولغا حقہ کی موجودگی میں خلقہِ کرام کی موجودگی میں خلقہِ اسلام کی موجودگی میں شرفہ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں یہ بیرس مکتے رہے یہ لوگ آتے رہے آبازیں اٹھتے رہے سدان بچتی رہے نکاریں بچتے رہے اللہ کی قسم ہے جب تک میرا بو ممبر کے وارثوں کی جا کرنے جان ہے ہمیں پیدا کرنے والے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے ہم آپ کا تعلق ابو بکر و عمر و عثمان و علی و سارا سے ٹوٹنے نہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ فقرین و شاہی فقرین و شاہی حضرت مجددِ آزام حضور عالمی مبلغِ اسلام پیر سید آسان شاہ سے شرافت لو شاہی ہم آپ کو نیا راستہ نہیں دکھائیں گے شوبتہ بازوں سے بچائیں گے پیروں سے عقیدت کرنے والوں علماء پر نظرانوں کی فرمار کرنے والوں مشاہد کی گاڑیاں تک چومنے والوں اپنی دستاریں ان کے قدموں میں بچھانے والوں ہم آپ کو اور کچھ نہیں دے سکتے لیکن یہ وعدہ کرتے ہیں تمہارے عقیدے کی طرف کوئی پھیڑیاں کوئی درندہ کوئی چوہاں کوئی کتہ کوئی بلہ گسے گاں ہم احمد رضا بن کے سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بتائیں گے ہماری چھولی میں کسی کا لنکر نہیں ہماری چھولی میں سیدہ زہرہ کے بچوں کا لنکر سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عرص حضرت مجدد اعظام عرص حضرت مجدد اعظام حضور عالمی مبلغ اسلام اللہ ما خرشید ملہ آپ سے بس یہ ہے جس طرح مجھ سے پہلے معزز ظالم نے آپ سے کہا میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا بس ایک سفقت کرنا اصلی اور نقلی کی پہچان رکھنا بیمار بندہ نہ بولے جس کو سمجھ نہیں آئی وہ بھی نہ بولے جو مجھے سو کے سن رہا ہے اللہ اس کو سوے سوے مدینہ بھی کھائے جو جاگ کے سن رہا ہے اللہ اس کو سید احسن شرافت کی سرپرستی میں مدینہ کی گلیوں کا وہ نور نصیب فرمائے اچھا سوچ کے جواب دیجئے گا سوچ کے جواب دیجئے گا مسائف کو سلام علماء کو بھی سلام دنیا یہاں سے اپنے ممالک سے بچوں کو یورپ میں منتقل کرتی ہے تو جس نے یورپ سے آپ کو اپنے نانے کے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے سلام تے بندہ ہے نا جیڑا بندہ ستا ہے اللہ جنت نصیب فرمائے تے جیڑا جاگ دا ہے اللہ جندگی اچھ مدینہ تے مرن تو بات جنت اتا فرمائے حولی حولی بولو بنتی ہے نا بات آپ کا کام صرف یہ ہے ذکر کریں مصطفیٰ کے اصحاب کا جے پیر دا چہرہ مرچائے پریشان نہ ہونا سمجھ لینا نکلیے حولی حولی بولو حولی بولو اور حولی بولو ذکر کرو آلے رسول کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ لو نکلیے تے جدو آلے رسول تے اصحاب دا ذکر سن کے پیر کے مرید دا چہرہ کھل جائے سمجھ لو سیان محمد مارو حسین شاہ صاحب نے جیڑا گلشتان سجا جائے گمبت خضرہ دی خیرہ تبجھو ہے نا یہاں اس آستانے کی یہ بھی کوالٹی ہے کہ ہر ایک دوسرے سے زیادہ اخلاص میں آگے بڑھتا نظر آتا ہے میں گھر سے چلا میرے محسن دوست بھائی علامہ قاری عبدالقیوم علفت نشاہی بار بار پوچھ رہے تھے نکلے کے نہیں چلے کے نہیں کہاں پہنچے آگے بڑھے علامہ قاضی عبدالغفار شاہب نشاہی بار بار پوچھ رہے تھے کہاں پہنچے کدھر پہنچ گئے کہاں تک آگئے میں نے کہا سبحان اللہ کیسی تربیت ہے شیخ کامل کی کہ محمد عربی کے پاکیزہ ذکر اور اپنے جد عالی بزرگ کی اس خوبصورت پرس میں شرکت کرنے والوں سے پیار یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آقا و مولا کا ذکر آنے والے ہر ایک کے مسامجہ کو مہتر کریں تو عرض یہ ہے عصر حاضر میں میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے وہ قرآن کے آئینے میں دیکھنی ہے فرمائے اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین انعمت عليهم غیر المغتوب عليهم ہر بندہ نماز کی عدیگی میں ہے رب کی بارگاہ میں رکو و سجود کے پاکیزہ مراہل سے گزرنے کے بعد تشکت کی صورت میں بیٹھ کر ہے جب بارگاہ خداوندی میں التجا کرتا گئے رکو و سجود کے مرحلوں سے گزرنے سے پہلے بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوتا گئے وہ دعائیں بھی کیسی گئے التجائیں بھی کیسی گئے نماز پڑھتے عبادت کرتے کہہ رہا ہوتا گئے اگدن السراط المستقیم سراط الحزین انعمت عليهم غیر المغتوب عليهم ولد دالیم ہر عقید نظریے والا شکول اف تھاٹ والا شوچ و فکر والا مسلک و مشرب والا کہہ رہے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا اور انگل شریف میں مجدد عاظم کی عرص میں تشریف لانے والوں اللہ آپ کے گھروں کی بچوں کی نسلوں کی خیر فرمائے رزق و عزت و عبرو کی فراوانی عطا فرمائے ہر بندہ کہتے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا آپ کے سجود میں معاشرے سوسیٹی گئے پھر کے جماعتیں ٹھے رہی گئے ہم حق ہم سچے گئے ہم سیدھے راستے والے گئے میں بات حضرت سید ہے سن شرابت کی نہیں علامہ جناب کفار قادری صاحب کی نہیں اپنی نئے میں قرآن کے نور کے ذریعے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہو ہر بچے بڑے تاجر بزنس مین سٹوڈنٹ پروفیسر کے دماغ میں بات اٹھتی گئے سیدھا راستہ کونسا گئے اس پہ ہم چلنے کی دعا کرتے گئے تو قرآن نے اس خوبصورت نظریے کو مزید بیان کیا فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب سب کہہ رہے ہوں ہمارا راستہ سیدھا ہماری جماعت آلہ ہمارا پھر کا کامیاب ہماری تنظیم جناب ناجی ہے تو قرآن کا سہارا لینا قرآن کہتے ہیں اولا اکل لزین انام اللہ علیہ من اللبشین والشدیقین والشغدہ والصالحین وَحَسْوَنَ اُلَا اِكَ رَفِيقَ سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کے آپ گجرات سے منڈی بہاودید سے حافظ آباد سے گجرہ والا سیہیں راستہ ضرور پوچھیں گے نشانی کون سی ہے چوک کون سا آئے گا روڑ پرا کون سا وہ گا ترن کہاں سے لینا ہے بھوڑ کون سا دیکھنا ہے دریکشن کدھر سے لینی گئے میں نے کہا رنمل شریف میں پہنچنے کے لیے کتنی دریکشنز کی ضرورت ہے تو شہرائے مستقیم پر چلنے کے لیے جو ڈریکشن دی گئے ہیں وہ ڈریکشن حضرتِ معروف حسین و شاہی مددز اللہ العالی نے نہیں دی گئے بلکہ خداِ زلزل جلال نے خود دی گئے آپ خود انتازہ لگا سکتے گئے جس روت پر چل رہے گئے پکڈنڈی تو نہیں ہے اس روت پر کیا کیا آئے گا کون سے چوک کون سا موڑ کون سا ٹرنائے گا تو یہ قرآن کہہ رکھا گئے اُلَا اِکَتْ لَزِينَ اَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمِنَ النَّبِشِّينَ وَالشِّسِّقِينَ وَالشُغَدَا وَالشَّالِحِينَ آپ نے مجھ سے پہلے عزیزم مولانوں سے سنا حضرتِ جنابِ والا مجددی آزم آجی نوشہ کنج بخش کی تعلیمات کیا ہے ناچنا نہیں ہے گانا نہیں ہے دھمال نہیں ہے یہاں کھومنا پھرنا نہیں ہے ملہ لگانا نہیں ہے تیتھر لگانا نہیں ہے بلکہ حضرت نوشہ کنج بخش کی تعلیمات کو آپ نے پریچنگ آف اسلام کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے سن لیا گئے آپ کا شیخ و مرشد آپ کا میرا محبوب گزرتا گیا چلتا گیا محمدی عربی کے دین کا نور اتنا پانٹا کہ دو لاکھ دلوں میں چراغ محمدی جلنے لگا نعرہ تکبیل آدھ کڑے کر کے جواب دو آخر تک نعرہ تکبیل نعرہ رسالہ نعرہ عادری نعرہ تحقیل عرص حضرت مجدد آزام حضور عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر طریقہ سامزادہ پیر سید آسن شاہ صل شرافت نشاہی قادری نعرہ خرشید نعرہ 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 بک بک یہ کا موقع نہ ملے آپ نے بتانا ہے میرے پیر کے کردار کو تبلیگ کو اخلاص کو جرت کو غیرت کو نعوشہ گنج بخش کی فکر کو دیکھا تو سلطان العارفین آ سلطان باہو بھی یہی کچھ کہہ رہے تھے کے علفی اللہ ہو چمبے دی پوٹی تے مرشدے مل میں چا لائی خ ó من دا پا نیم میلے یا آر رکے آری آئے ہو آئی آمدار بوتی اموشا کمچھا آیا آئی آمدار بوتی موشک مچایا تے جان کھلے تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو تے جان اے بھوٹی لائی ہو آپ نے میں نے اپنے بچوں تک منتقل کرنی گئے شیخ کی گاڑی نہ دیکھ بگلا نہ دیکھ شیخ کا لباس نہ دیکھ شیخ کی صحبت نے اگر تیرے دل کو نبی کی محبت سے جوڑا گئے شیخ دے نکیانوے سلام پڑے ہولی ہولی بولو ہمارے ہم مزاج بدل گئے میرا پیر سونا کے ڈے میں نے کہا سبحان اللہ میرے پیر دی گھڑی میرے پیر دا بنگلا میا کیا سونے کو جانا دس پیر دی خدمات دس مر کے نہیں ٹھر کے بولو ہاں خدمات بتا ہم بتائیں گے استاذ علماء زینت بزم محدثین موسیع نے اہل سنت علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاری بولے تو وہ کہے موسیع نے اہل سنت پیر سید معروف حسین شاغ زندہ زندہ بندہ بولے زندہ استاذ العلماء زینت بزم خط کیا امیر المجاغدین امام رزوی کی تربیت کرنے والے حافظ عبدالسطار شاہ بولے تو وہ کہے فتابہ رزویہ کے حوالے سے جو محنت ہم میں کی گئے اس محنت پہ سرفرستی کرنے والی شخصیت کا نام پیر باروح حسین شاہ قائد ملت امام انقلاب پارلیمنٹ میں قائدیانیت کے پرکچے اڑانے والے ہیں سفیر اسلام اعلیٰ حضرت کے خلیفے کے لختے جگر حضرت امام شاہ عبدالرانی بولے تو وہ فرماتے گئے کہ آج بھی یورپ میں برطانیہ میں چراغ محمد عربی کے دین جلانے والوں میں جو نمائے نام ہے تو وہ پیر معروف حسین شاہ آخر وجہ کیا گئے علمات کہیں ہمارا عقیدہ آل سنت کا محافظ ختم نبوت کا چوکی دار اسلام کا مبلغ ترویج اسلام کا وہ دن رات محنت کرنے والا کس کا مطلب ہے کردار دیکھا دعا کے شیخ کامل یورپ کی گلیوں میں پھرتے چلتے نظر نہیں آئے بلکہ محمد کے دین کے چراغ جلاتے ہم نے کہا یہ ہے کردار جاگ رہو اور ہو بھی کیوں نہ جس کا جدہ امجد اسی مغرب کے سکولر کے نزدیک دو لاکھ چراغ روشن کرتا ہے تو پھر پتر بھی یہی کم کم توجہ ہے ہم نے کہا اچھا مشایق بتائیں تو مشایق کہتے ہیں اتحاد ایل سنت کا ذریعہ ہو تو معروف حسین شاہ ہالی بھولو وہاں سنی کانفرنسز کی میز بانی ہو معروف حسین شاہ مسجدوں میں تبلیغ دین کی صدا پلند کرنے کا ذریعہ ہو تو پیر معروف حسین شاہ اور پھر ہم آگے چلے گئے ہم نے کہا آگے بڑھیں اپنے بچوں کو اس محول میں رہ کر دنیا کی سب سے بڑی یونیورسی جامعہ العظہر میں محمد یا ربی کے دین کے لیے بچے کو بھیج کے وقف کر کے اور یہاں آگے اپنے جدی امجد کے زیرے سا جہا اسی طرح تو ہشاہت کا ذریعہ بنانے والے بھی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گاں جو ہم پہ الزام لگتا ہے نقلی تمہارے اندر ہیں ہم نے کہا ہاں ہے نقلی ہمارے ہاں اس لیے ہیں کیونکہ اصلی صرف ہمارے پاس ہے ہولی ہولی بولو آپ بتائیے کوچنگا تیز ترار بندہ دس ہزار کا نوٹ بنائے اور آپ کو دع لگانے کے لیے چلائے تو آپ لے لیں گے دس ہزار کا نوٹ تین سو کا نوٹ لے لیں گے دو سو کا نوٹ لٹر بھی مارو گے ٹھپڑے بھی مارو گے پولیس نو اطلاع بھی دے ہو گے انہوں ہوں گے بندے دیا پترا حکومت بنائے ہی کوئی نہیں نوٹ پاکستان اصلی دو ہزار والا ترائے سو والا دس ہزار آیا کوئی نہیں تو کی میں چلا سکنے اگر دکان دار دکان بچانا چاہتا ہے تو وہ نوٹ کی پہچان کرے پنچ پنچ ہزار دو نوٹ بھی انہوں دعا لگ جانتے ہو دی ہٹی تے گئی نا وہ ہاتھ میں نوٹ لے کے کہتے ہیں یہ نقلی ہے یہ اصلی ہے دکان دار کے لیے نوٹ کی پہچان ضروری ہے ایمان دار کے لیے اصلی شیخ کی پہچان ضروری ہے آپ کے گاں بڑے بڑے شوکدہ باز آئیں گے لیکن آپ کو پہچان بتا دیتا ہوں آل سنت کی عقیدے کی فازت کرنے والے حضرت پیر محمد معروف حسین شاہ نشاگی مدامت برکات ملالیہ کے مرکز پہ سن لو نبی کے غلم جس پیر مبلد محقق کی تحقیق میں ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ کے بارے میں کمزور تصور ملے اس سے دور بھاگو اما حفظہ ام حبیبہ پاک کے لئے ازواج رسول کے لئے گھٹیا الفاظ ملے اس سے دور ہٹ جاؤ جس مبلد کے پاس حضور کی شہزادیاں سیدہ فاطم زہرہ سیدہ زینب رقیہ ام قلسون پاک کے لئے گھٹیا کمزور الفاظ ملے اس سے دور ہٹو جس شیخ اور محقق اور مبلد کے پاس ابو بکر شدیق کے بارے عمر فاروق کے بارے عثمان غنی کے بارے پیار علی کے بارے میں جب ہاں کئی کمزور لفظ ملے اس سے دور چلو اور اپنے آپ کو اس اشارہ پہ چلا ہو جس اسلام کے پہلے خوبصورت شارہ آؤ دیکھو رنمال شریف میں نوشا گنگ بخشتے مزار پرنوار کے سائے میں پیر معروف شاہ ساگ بنے آپ کو جس ہستے پہ چلا جا گئے اس میں صدیق کی محبت گئے اس میں صدیق کی اکبر کی علفت گئے اس میں صدیق کی چاگت گئے اس میں صدیق کی اللہ فصل صدیق ہے اس میں صحابہ کا امام صدیق ہے اور محمد عربی کی ختم نبوت کا چونکی دار صدیق ہے ہم پیر معروف حسین شاہ صاحب سے عقیدت اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن میں ان کی شہرہ پہ آج بھی الحمدللہ بڑا بورڈ نمائی چونک صدیق اکبر کے اس لیے ہم کہتے گئے مصطفیٰ کے صغابہ سبھی محترم یار گار نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی بہت 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 رام یار گار نبی تیری کیا بات گئے تُو نے سب کچھ لٹا آیا رہ مصطفیٰ غم گو سارے نبی تیری کیا بات گئے اے جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ اے صحابہ میں ہوں جا تیرا مرکبہ تُو تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا مددگار نبی تیری کیا آپ کے شیخ کامل کی صحبت نے یہی بتایا ہمیں سب کچھ اسلام نے دیا عزت وقار گھر سواریاں جس نے سب کچھ اسلام کو دیا ہے وہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں آپ کے عقابر آپ کو بتا رکھے گئے اس صحابی پر بھی کروڑوں سلام جس کا ہاتھ پکڑا میرے نبی نے پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا لاکھوں سلام اس پاک علی کو حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا میں پیر سید محروف شاہ سید کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر آپ کو عقیدے اور نظریے سوہ لاکھ میں کوئی ایک صحابی بتا دیں جس نے راہ لی ہو چہرے پہ سلوٹ آئی ہو رنگ بدلا ہو کراس کوئسٹن کیا ہو حضور نے فرما جس کا میں مولا اس کا علی مولا آؤ آپ کے شیخ کامل کی آستانے نے جو پیلس دقیدہ دیا گیا وہ کیا گیا صحابہ خوش ہوئے نعرہ مستانہ لگایا ملہ باکر مجلسی کہتا گئے ایک نوجوان کنگریالی ظلفیں موٹی آنکھیں حسیم چہرہ اوچا قد گئے دوڑتے ہوئے آئے کہتے ہیں بخ 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 یبنا ابھی طالب نصبات و امسائید مولا یا و مولا کل مؤمنی و مؤمنہ آکے جب پھی ڈالی اور کہنے لگے عبو طالب کے سیداد مبارک اللہ کے نبی نے آپ کو میرا قیامت ہر مؤمن مؤمنہ کا مولا ڈکلیر کیا گئے باکر مجلسی کہتا گئے جس نے سب سے پہلے جمپ لگا کے نعرہ لگا کے جب پھی ڈال کے مبارک دی گئے دنیا اس نوجوان کو عمر بن خطاب کے نام یہ بیلنس ڈقیدہ انہی آستانوں سے ملے گا اگر ہم آپ کو عقیدہ نہ بچا سکے حضرت نوشہ گنج بخش نے آپ لوگوں کو آپ کے میرے بڑوں کو دین دیا ہماری احسن شاہ صاحب کی ان علماء کی جمہ داری ہے ہم آپ کا عقیدہ بچائیں گے اور چیلنج سے کہتے رہیں گے یوٹیوبر ہو کی دنیا میں لینڈ ویج لہجہ کتب خانے مسنف منشف چینل میڈیا علاقہ ایریا مکان کوٹھا اکیڈمی اس کی گوگی ہم کتابیں نہیں لائیں گے ہم صرف ہاتھ میں قرآن لے بتائیں گے ہمیں نوشہ گنج بخش نے اسلام کے متوازی دین نہیں دیا اپنے نانے محمد کی شریف اب جس نبی نے فرمایا جس کا مہ مولا اس کا بولیے وہی نبی وہی لشکر وہی صحابہ وہی کاروان وہی لوگ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فل یسل بن ناس ابو بکر سے کہو میرے مسل پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے علی کا ہاتھ اٹھا ہوا دیکھا لاکھوں سلام ابو بکر نے کہا تو میرا مولا عمر نے کہا میرا مولا جب ابو بکر نے مسل پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کی مولا علی نے پیچھے پڑھ کے فرمایا جس جس کا امام محمد ہے اس اس کا امام ابو بکر صدیق پھر بولیے اوہ آپ کے شیخ نے جو بیلس نقیدہ دیا گئے وہ یہ گئے مولا علی فرماتے گئے حضور کی نوکری میں بھی ہوں یار میں ابو بکر بھی گئے اخلاس والے جرت غیرت والے لیکن میں نے سنا راتوں کو دنیا جب خواب اگرام کروٹیں بدل رہی ہوتی اللہ کے نبی آت اٹھا اٹھا کے دعا مان کے کہرہ ہوتے اللہ اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب اللہ محمد کے دین کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر ابن خطاب دے دے پیر محمد معروف حسین مدد اللہ العالی سے عقیدت پیار رکھنے والو آپ کے سیخ کی خوالٹی خصوصیت یہی ہے وہ پاکستان سے لاکھوں میل دور بھی ہوں تو وہ آپ کے قائد و نظریات کے تحفظ کے لیے گھوڑے کتاب گھنگروں کی تالکہ اور ناچگانے کا تمام نہیں کرتے وہ اپنے لخت جگر کے نظری محمد عربی کے دین پہنچانے کا انتظام کرتے حضور نے فرمایا اسلام کے لیے عزت عمر علی کہتے گئے عمر اس کو بیان کیا ابن حدید نے نحج البلاغ کی شرع ابن حدید میں دی کر ان کے بڑے بڑے بور رخی محد سین مجھ تک دین نے بیان کیا ہم نے کہا آگے چلو میری اور آپ کیا قوم مولا گئے حضور کے غلام کہتے گئے حضور دروازے پہ کھڑے ادھر سے جناب حضرت ای جناب عثمان غنی آئے میرے پاک نبی نے عثمان کا کندہ پکڑ کے فرمایا عثمان مجھے رب نے جبریل کے ذریعے حکم دیا گئے کہ میں پہلی بیٹی کی طرح اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تجسے اچھا پھر میرے نبی فرماتے ہیں لوگو میں عثمان پہ اتنا راضی ہوں ایک روایت چالیس بیٹیاں اور ایک روایت سو بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں یک بات دیگرے دیتا چلا جاتا آپ بتائیے ہمارے شیوخ پیران اعظام مشاعر اعظام آخر ان مقدس سکسیات کے لیے ہلکے کمزور الفاظ استعمال کرتے ہوئے کیا کوئی نئی فقی قوم کو دے کر کیا چاہتے ہیں کیا اخذ کرنا چاہتے گئے اور کس طرف قوم پولی جانا چاہتے گئے ہم اسی عقیدے کے جو کیدار ہیں جس عقیدے کا عالم یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جنازہ لایا جائے تو حضور سے پوچھا گیا عرض کیا گیا جنازہ پڑھائی یہ جاننے والے نبی پوچھتے تھے کون ہے کہا فلان ابن فلا فرمایا لے جاؤ یہ میرے عثمان سے بغض رکھنے والا آج چودہ سدیاں بعد کوئی کتہ عثمان گنی پہ بھونکے سید آئی شاہ پہ بھونکے نبی کی شہزادی پہ بھونکے حضور کے یاروں کو بھونکے ہم ان کو کہیں گے دکان داری فنکاری عدکاری گلوکاری لے جاؤ ہمیں ایسے پیر چاہیے جو عدکاروں فنکاروں کی بجائے محمد کے یاروں کا اعترام سکھائیں ہم اس عقیدے والے ہیں جس عقیدے میں اے وہ علی ہے کہ کوئی صحابی حضور کی شگردی میں دس سال کی عمر میں آئے چالی سال کی عمر میں آئے پچاس ساٹ سال کی عمر میں شگرد بنے ایک شگرد ایسا ہے جس نے آنکھ بھی استاز کے ہاتھ پہ کھولی ہے اس کا نام ہے علی ایڈا ڈیلہ نانی لینا اس کا نام پھر بولو اس کا نام ہے اس کا نام ہے علی ہم کہتے گئے یاروں کی بھی بات کرو پیاروں کی بھی بات کرو قرآن کے پاروں کی بات کرو مصطفی کے جان ساروں کی بات کرو اور ان میں ان چاروں کی بات کرو جس پہ نبی راضی جن جن پر نبی راضی ان ان پر ہم راضی چودہ سو سال بعد ان کے بچوں پہ ہیں کوئی لیڈر کا دفاع کرتا ہے کوئی قائد کا کرتا ہے پارٹی کا کرتا ہے اللہ کی قسم ہے پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کا یہ کافلہ سید احسن شرافت کی موجودگی میں علماء حق کی قیادت میں میں برملا کہوں گا ہم محمد عربی کی آل کے بھی اور حضور کے اصحاب کے بھی ہمیشہ چوکی دار ہیں اور چوکی دار سبحان اللہ بے شک سبحان وفدار ہیں اور وفدار رہیں گے آؤ اسی پاکی زاقیدے کا نام ہے سرات مستقیم اسی شہرہ پہ صدیقین کے بعد شہدہ کا چوک ہے وہی شہرہ ہے شہدہ میں عمر بھی گئیں عثمان بھی گئیں مولا علی بھی گئیں حسنین کریمین بھی گئیں اسی شہرہ پہ صالحین ہیں صالحین میں داتا حجویری بھی گئیں خاجہ اجمیری بھی گئیں حضرت غوش آزم عبدال قادر جلانی میرہ محید دین بھی گئیں اس میں حضرت نوش گنج بخش بھی گئیں اور الحمدللہ آج چودہ سو سال کے بعد ہمارا ہاتھ اسی خوبصورت رسی اسی خوبصورت نسبت سے جڑا ہے جو ہماری بخش کی زامن ہے نجات کا ذریعہ ہے آخرت میں کامیابی کا وسیلہ ہے آج کی اس بزم میں اپنے شیخ زادہ کی موجودگی میں اپنے شیخ مرشد محسن و مربی حضرت نوشہ گنج بخش کے مزار کے زیر سایہ آئیے آپ کی یہ میری ایکٹیویٹیز اس شیخ کامل کو جو پیرانہ سالی کمزوری بیماری کے باوجود بستر علالت پہ موجود ہیں وہ آپ کو دیکھنا چاہتے گئے دیکھ رہے ہیں کہ جو سبق انہوں نے دیا وہ سبق ہم ان کے لخت جگر کی موجود کی میں کیسے دور آ رہے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے گا ہم حضور کی ہر ہر نسبت کا حیاء کرتے رہیں گے ہم حضور کی ہر نسبت کا حیاء کرتے ہیں کرتے رہیں گے ہمارا عقیدہ ہے خلیفہ بلا فصل تاجدار صحابہ رازدار رسالت صدی کے اکبر ہیں عمر فاروق عثمان غنی مولا علی حسن کریم ان کو سلام مخدومہ دارین موسین اے کونین سیدہ زہرہ پاک کو سلام ہم آج اس خوبصورت بزم میں وعدہ کرتے ہیں ماں باپ کا احترام کریں گے جدا پتر گلپ میں پھر نراز نہ ہو پھر سمجھ لینا کہ نوشہ گنج بخش دے مزار دے زیر سا ہاتھ نہیں سر اٹھے پتر میں پیو دا تھانے لکھوا دی پریشانی نہیں ماں باپ کے سامنے اونچہ نہیں بولیں گے انشاءاللہ تے اکھو جب کوئی یوٹیوبر پہنچے کیا کر کے آئے تو بتا دینا ہم نے یہ اہد کیا ہے ماں بے ماں پی یوگو اچھا نہیں بولانگے بینہ بھراما دا حق نہیں مارانگے رشوت نہیں لمانگے حرام نہیں کھامانگے جھوٹ نہیں بولانگے دھوکہ نہیں دیانگے ملاوت نہیں کرانگے دو نمبری نہیں کرانگے حضور دے آل دے دشمن نال نہیں بیٹھانگے اصحاب نو بھونکن والے انال نہیں بیٹھانگے حضور دی ختم نبوت دے داران تعلق نہیں رکھانگے شبو دا آغاز ماں پی یو دیا جتیاں سیدیاں کر کے اممہ نو مسلح بچا کے اپے دا ہتھ پکڑ کے مسجد تک لی جا مانگے اپنے بچیاں نو اٹھا کے قرآن دین شریعت دا درس دے کے دس آنگے اصا نچن جامن والے دے مرید نہیں اصا محمد عربی دے دین دا پیغام مغرب دا مشرق پہنچا من والے دے